دنیا میں ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے جو خانہ کعبہ جتنی مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے جانب رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ مقب یعنی قیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئرہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے خبردان کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندان والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نمبر ایک خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر حجرِ اسود کو ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اور اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر یہ خانہ کعبہ کی تفصیل سے عرائش انیس سو چھانوے میں ہوئی تھی اس میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی امارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی تعمیر کے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی اور خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں ایک دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے اور اس کو ہم کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت کافی دیر سے چلی آ رہی ہے لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف قسم کے رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل ہیں نمبر چار خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ آپ یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شاہبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رخوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زبدستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں نمبر پانچ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھولا رہتا تھا برسوں پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بھینا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف خاص شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں نمبر چھے خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وادی میں سلاب آیا کرتا تھا یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی اس وقت تک اور نکاسی آپ کا نظام موجود نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا اور یقین ان اس پر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کیا توافع کعبہ رک گیا تھا ہرگز نہیں بلکہ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تراکی کر کے توافع کعبہ کیا کرتے تھے نمبر سات پر باری آتی ہے تزہین و عرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کے تختی کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن بھی دیکھیں خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگے مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشان نہیں کی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیت المامور دکھایا گیا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المامور ہے سفتر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں پلٹ سکتے مطلب ہمیشہ فرشتوں کا ایک نیا دستہ عبادت کے لئے مامور ہوتا ہے نمبر نائن ہجرِ اسود کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہجرِ اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہجرِ اسود امایاد کی فوج کے ہاتھوں لگنے والے پتھروں سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا ان لوگوں کے مطابق حج ایک توہین پرستی کا عمل تھا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لئے ان لوگوں نے دس ہزار حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آبِ زمزم کے کونے میں پھینک دیا تھا بس یہ ہی نہیں بلکہ یہ ہجرِ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفے لے گئے جہاں اس کے عوض دعوان وصول کیا جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باست کو واپس کر دیں تو ناظرین جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں نمبر دس خانہ کعبہ دراصل مقب کی شکل کا نہیں ہے اس کا آدھا حصہ گول شکل کا ہے جس سے حجر اسماویل کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ حرام کمائی ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا قریش اتنے امیر اور تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی امارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے لیکن خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مقتصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پساندائی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ نوالی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ